کیوں اتنا مشکل ہے خوش ہونا آپ اور ہم سب کی زندگی میں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں خوش ہونا ہمارے گول میں ہی نہیں ہے ہمارے گول میں ہی نہیں ہے یہ سب سے بیسٹ بات انہوں نے کی جس وجہ سے ہم خوش نہیں ہوتے ہمارے گول میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کلچر نہیں ہے سٹارٹ پہ ہمیں سمجھایا نہیں جاتا یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہم جو انکانشیسلی گین کرتے ہیں وہ نہیں گین کر رہے ہوتے ہیں تشیف رکھیں آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سارے آنکھیں بند کر لیں سب آنکھیں بند کر لیں کوئی آنکھیں نہیں کھولے گا اور میں آپ کو ایک سیچویشن دیتا ہوں سب کانشیس مائنڈ کی انہوں نے بات کی اور آنکھیں بند کر کے آپ واپس چلے جائیں آج سے دس بیس سو ہزار سال پہلے آنکھیں بند کر کے امیجن کریں اور آپ وہ امیجن کریں کہ آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں جنگل ہے گھنا جنگل اور اس پہاڑ سے آگے آپ کو اور پہاڑ اور اور جنگل نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں پتے یا جو اس وقت موجود ہوتا تھا غار کے دور میں آپ نے وہ پینا ہوا ہے موبائل نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ نے شکار کرنا ہے تو کھائیں گے اور آپ کو اس وقت کہیں پہ پیپر پلین کوئی ایسی فیسلیٹی آج کی دنیا میں جو موجود ہیں اس ٹائم نہیں ہے آپ اس دور میں آپ اور ہم سب چلے گئے جب یہ سب چیزیں اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اس وقت سب سے بڑی چیز آپ کی لائف میں اہم کیا ہوگی اسی سیچویشن میں آنکھیں بند کر کے سوچ کے بتائیں زندہ رہنا یا خوش رہنا سروائیول اب آنکھیں کھولے واپس آپ اس دنیا میں آگئے ہیں جہاں سروائیول آپ کا سیکنڈری ایشو ہے اس وقت اور ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم اس زمانے میں جو انسان پیدا ہوتے تھے ان کے سر میں بھی یہی دماغ تھا جو آج ہمارے دماغ میں اور وہ کیا کرتے تھے سروائیول کی جنگ لڑتے تھے پوری زندگی ان کا کیا مقصد ہوتا تھا کل کا کھانا ملے گا یا نہیں سویں گے تو کوئی جانور عملہ نہ کر دے دوسرا قبیلہ نہ آ کے مار دے ہر ٹائم وہ اس کشم کشمے رہتے تھے کہ زندہ کیسے رہنا ہے بچنا کیسے ہے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے اور ان میں سے جو تھوڑی بہت ایفرٹ کر کے کچھ ایکوائر کر لیتا تھا کچھ علاقہ ایکوائر کر لیا کسی نے گھر بنا لیا لکڑی کا کچھ کر کے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دوسروں سے ایلیویٹڈ فیل کرتا تھا وہی دماغ ہمارے اندر چلتے 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 آج تک آتا جا رہا ہے اور سن دو ہزار تک ہم سب کی سوچ یہی تھی if i don't eat i will die دو ہزار کے بعد studies اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے revolutionary change آیا اور ہم نے سوچنا شروع کیا if i will not be happy i will die تو یہ اب آکے ہم نے اپنے دماغ کو train کرنا شروع کیا ہے یہ cultural shift لے کے آ رہے ہیں thinking pattern میں shift لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں happiness is more important than your survival یا food یا other basic necessities کیونکہ happy ہونے سے ہی آپ اپنی life میں زیادہ grow کر سکتے ہو بہتر ہو سکتے ہو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچا ایک unhappy شخص کسی اور کو happy کر سکتا ہے you cannot give anything which you do not possess اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ کسی اور کو کیا دیں گے وہی دماغ چلتے چلتے آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم ابھی بہت دفعہ اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ نوکری نہ چلی جائے تنخانہ لیٹ ہو جائے کمیٹی میری اگر نہ نکلی تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ایسے threat ہم fear driven life گزار رہے ہیں love driven life نہیں ہی گزار رہے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سینٹینس بول ہے love کا اپوزیٹ فی ہے ایسے ایک اوٹس اگر میں کہوں کہ happiness کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے جو happiness نہیں بننے دے رہا وہ نیگٹیویٹی ہے انسان کے اندر کی کہ وہ نیگٹیویٹی سوچتا ہے تو وہ happy نہیں رہا پاتا main جو causes کی نیگٹیویٹی جو ہے وہ نیگٹیویٹی سوچنے سے انسان کی happiness پہ impact آتا ہے نیگٹیویٹی کی example ایسے دی جاتی ہے کہ نیگٹیویٹی جب تک دیکھیں معاشرے میں ہے نیگٹیویٹی ہے آپ avoid کر سکتے ہو ہے نا معاشرے میں آپ صرف ایک چیز avoid کر سکتے کہ اس کو اپنے دماغ کے اندر نہ آنے دو باہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس کو مار رہا ہے نیگٹیویٹی ہے وہ ملکی حالات ہیں petrol prices سب چیزیں اپنی جگہ نیگٹیویٹی ہے لیکن اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو اس کی example ایسے ہے کہ کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور پانی میں چلتی ہے بٹ پانی جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی اس نیگٹیویٹی کے اندر ڈوب جاتا ہے factory میں جاتے نا اور کام اس لیے کرنے جاتے ہیں کہ میں نہ گیا تو مجھے نکال دیں گے یہ میرا کام صحیح نہ ہوا تو مجھے نکال دیں گے یہ خوف سے اگر کرتے ہیں نا تو اس کو اگر change کریں گے نہیں یار یہ کام مجھے پسند ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں میں یہی کرنا چاہتا اور میں اس کو best کروں گا اور آپ دیکھنا میں ایسا کام کروں گا کہ company میری جو ہے خوش ہوگی سب تو آپ کی approach productivity ہر چیز different ہوگی اور خوف سے کیا ہوا کام نقصان پہنچائے گا اس میں جو آپ سب پرانے لوگ بیٹھے ہیں department heads ہیں آپ کا یہ فرض ہے کہ آہستہ آہستہ اس culture کو change کریں کونسا culture جو ہم اپنے subordinates کو ڈرا کے کام لیتے ہیں